اسلام علیکم خواتین و حضرات دیسی میڈیا ڈوجرینڈ پہ آپ کو خشامدید کہا جاتا ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ اور آج بھی ایک دھماکی دار پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جس شخصیت کا میں انٹرویو لے رہی ہوں جناب وہ ہیں پاکستان کا فکر پہلے زمانے میں جناب لوگ جو ہے یہی کہا کرتے تھے پڑھو گے لکھو گے بنھو گے نواب کھلو گے کودو گے ہو گے خراب مگر آج کل کے دور میں جناب کچھ اڈٹا ہو گیا ہے پاکستان میں جس طرح کا ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ دنیا بھر میں بعض دفعہ اپنا لوہا مند مات دیتا ہے تو آج میرے جو گیسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کے طالبین میں جو کہ جرمنی میں رہتے ہیں اور ان کا جو شوق تھا بچپن سے ان کی جو ہو بھی تھی وہ کیا تھی وہ تھی سکرڈل کھیلنا اور یہ اس میں وہاں پر مختلف مقابلوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے سکول کالج یونیورسٹی وغیرہ میں اور اس کے بعد جناب جب ہی جرمنی تشریف لے کر آئے تو جرمنی میں آکے بھی انہوں نے چیمپینشپ جی دی اور ابھی حال یہ آئی ان کو گرلنگ میں ایمبسی کی طرف سے جو ہے سیجفیکٹ ملا ہے بیسٹ ویشز ملی ہیں اور ساتھ میں اب نیکسٹ ویک ان کا جو ہے ایک اور چیمپینشپ یعنی ورلڈ چیمپینشپ سٹارٹ ہو رہی ہے تو جناب یہ اس میں بھی پارٹسپیٹ کرنے جاتے ہیں یہ ملواتی ہوں میں آپ کو مویز اللہ بیگ سے السلام علیکم مویز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گی کہ آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ کا جناب آپ پاکستان کا ایک فقر ہیں اور آپ سے ہم معلوم کریں گے کہ آیا کہ جرمنی میں رہتے ہوئے آپ نے پاکستان کا کس طرح نام روشن کیا ہے تو خوشامدید چٹ چٹ with Mona میں آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے انوایٹ کرنے کا اور میری خوشی میں خوش ہونے کا میرا نام جیسے آپ نے بتایا ہے مویز ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی برلین میں ہونے والی کانٹینینٹل سکرابل چیمپینشپ جو کہ ایک انٹرنیشنل سکرابل کا ٹورنمنٹ تھا وہ جیتا اور فائنل میں میں نے یو ایس کے پلیئر کو ہر آیا اور اسی وجہ سے میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں ایک ساتھ دیا ہے بلکل بلکل اچھا چلے تھوڑا سا ہم جاتے ہیں پیک اور میں معلوم کروں کہ مویز نے اس کھیل کا آغاز کب سے کیا یا یہ خودرتی ٹیلنٹ تھا یا یہ باقاعدہ آپ نے سیکھا کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اس کا آغاز کافی چھوٹی عمر سے ہوا ہے میں جب تقریباً آٹھ سال کا تھا تو میں نے یہ گیم کھیلتے ہوئے اپنے کزن کو دیکھا تھا ان کے گھر جب ایسی ہی جانا ہوا تو وہ وہاں سے شوق ہوا سکرائبل بورٹ دیکھا بہلی بار گھر واپس آتے ہوئے سکرائبل بورٹ لے بھی لیا گھر آگئے اور وہاں سے پھر گھر پہ چھوڑا تھوڑا بہت کھیلنا شروع کیا بغیر رولز کے بغیر کسی بھی چیز کے جتنی انگلش آتی تھی گھر والوں نے کیوں منع نہیں کریا کیونکہ ظاہر ایڈکیشن سے ریلیٹڈ گیم ہے اور اس کے بعد سکول میں ہمارے چیمپنشپس وغیرہ ہوتی تھی ہمارے جو سپورٹس ٹیچر تھے ان کو بھی پسند تھا سکول سے شروع ہوا وہ ہمیں کراچی کی لیول پر ٹورنڈمنٹس ہوتے تھے وہاں لے کے گئے جہاں پر میں نے انٹر سکول جو ٹورنڈمنٹ ہوتا ہے کراچی کے سارے سکول کا بلکہ غالباً پاکستان کے سارے سکول کا ہوتا ہے وہ ہاں پر وہ پہلے ون کیا جو ٹورنمنٹس کرواتے ہیں کراچی پاکستان لیبل پر وہ پاکستان سکریبل اسوسییشن ہے اور پاکستان سکریبل اسوسییشن نے پھر مجھے پک کیا ٹریننگ ٹو دو ورلڈ چیمپنشپس یعنی کہ ہر سال جونیر کی چیمپنشپس ہوتے ہیں اس کے لئے انہوں نے مجھے پک کیا ٹرین کیا پھر ہمارے کالیفائنگ راؤنڈز ہوئے میں نے وہاں کالیفائی کیا یہ بات ہے دوہزار تیرہ کی وہاں سے پھر ہم پک کیا میں پہلی بار اپنا ٹورنمنٹ کھیل لے گیا یو اے کے اندر ورلڈ یوٹس کربل چیمپنشپ اور میں نے وہ ٹورنمنٹ جیتا تو اس حساب سے میں پہلا پاکستانی بنا جو وہ یوٹ چیمپنشپ جیتا اور غالباً پہلا پلئر بنے جو اپنے پہلے ٹورنمنٹ کے اندر وہ والا ٹورنمنٹ جیتا تھا اس ٹورنمنٹ کے اندر کوئی 136 پلئرز تھے دنیا بھر سے اور وہ ہمارا ٹورنمنٹ ہوا تھا یو اے کے اندر اس کے بعد وہاں سے سلسلہ میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل سکریبل کا سلسلہ شروع ہوا پھر اس کے بعد کئی ممالک جانا ہوا جس کے اندر اس کے بعد یو کے گئے ہم آسٹریلیا گئے پرانس گئے اور اس کے بعد ملیشیا تھائلینڈ شری لنکا اور اسی طرح بار بار بھی جانا ہوا ان ملکوں میں مختلف چیمپنشپس کلنے کے لیے تو اب تک میں نے کوئی آٹھ سو انٹرنیشنل میچے سکے لے ہیں کوئی تھوڑی فائف ٹورنمنٹ کے لے ہیں پشلے دس سال میں تو دفع میں نے جونیر کی چیمپنشپ جیتی ایک بار دوہزار تیرہ میں اور اس بار دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے اندر اس کے بعد جرمنی آنا ہو گیا دوہزار بیس میں اور اب دوہزار بائیس سے میں جو کہ پشلا ہفتہ تھا اس کے اندر میں نے ٹورنمنٹ میں دوبارہ پارٹسپیٹ کیا جو کہ کہ سکتے ہیں یورپین لیول کا ٹورنمنٹ تھا کانٹینینٹل سریبل چیمپنشپ لیکن اس میں باقی ملک کے بھی لوگ آ سکتے ہیں لیکن زیادہ میجورٹی یورپین کی تھی تو میرا سب سے تو کہہ سکتے ہیں سخت مقابلہ تھا وہ یو ایس کے پلیئر سے فائنل میچ ہوا اور وہ جو میچ منجیت کر چین میں شدیتا زبردست یعنی میں تو سن کر ہی اس وقت مجھے یعنی سن کے اتنا فقر محسوس ہو رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ہمارے پاکستان کا اتنا ما شایللہ روشن نام ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس سے مقابلہ تھا وہ خود جو ہے وہ اسی زبان میں پرفیکشن رکھتے ہیں اور ان میں ما شایللہ ما شایللہ سے آپ نے جو ہے ایک اپنا نام بنایا ہے تو بہت سب سے پہلے مبارک بات ہو اور دوسرہ یہ کہ اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پڑھائی کچھ زیادہ کرنی پڑتی ہے کچھ ویکیبلری وغیرہ کچھ زیادہ سپیلنگز ویکیبلری اور کچھ ورڈز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یا جناب بس یہ کہ مائنڈ میں جو نیلے الفاظ آتے ہیں آپ اس حساب سے اس کو ایڈرز کرتے ہیں کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں یہ بہت سوال ہے اچھا اس میں دو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کے آپ کو سکریبل کھیلنے کے اندر پہلے تو آپ کو ورڈز کو یاد کرنا پڑتا ہے جو آپ کے گیم کے اندر کھیلے جاتے ہیں اور دوسرا آپ کو ورڈز کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے لگا لگا کر بورڈ پر کھیل کھیل کر تو ان دونوں کے لئے مختلف سورٹ ویرز مارکٹ میں ہیں اور ان کے ذریعے ایک سورٹ ویر پہ آپ ورڈز کو یاد کرتے ہیں اور مختلف ورڈز کو چھوٹے ورڈز بڑے ورڈز آپ سورٹ ویر میں جو ہے وہ انفرمیشن فیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ورڈز جنریٹ کر کے دیتا ہے آپ وہاں سے ورڈز یاد کرتے ہیں ایک اور سورٹ ویر ہے جہاں پر آپ ان ورڈز کو کھیلتے ہیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں لگانے کی پھر آپ ٹورڈرمنٹس میں جاتے ہیں جہاں پر آپ فیزیکلی بورڈ پر دوسرے پلیئر سے آمنے سامنے ہو کر کھیلتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پھر پریشر کی ٹائم مینجمنٹ کی ان سب چیزوں کی عادت ہوتی ہے تو کافی سارے اسپیکٹرز کی ٹریننگ کے تو ورڈ نولیج بھی شامل ہے اور گیم سٹریٹیجی بھی شامل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں آسان زبان میں انگلیش کا بہت رول دارے انگلیش کا تو مین رول پلی ہوتا ہے اس کے ساتھ میتھ بھی تھوڑی بہت رہی ہے اچھا میں اس جگہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو گیمز ہوتے ہیں جیسے شترنج بھی ہوتا ہے وہ اس طرح کا گیم اور اس کے علاوہ یہ بھی گیم خورت اپورٹنٹ ہے تو ان گیموں کی کوئی باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے یا کیونکہ یہ عام طور پر لوگ یا والدین جو ہنے اس کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں کہ بچے اتنے زیادہ اس کھیلوں میں جائیں تو آپ اس جگہ کیا ہوگا آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے آپ کا کیا خیال ہے اچھا سکریبل کے بارے میں میں کیونکہ زیادہ جانتا ہوں تو اس کے بارے میں کومنٹ کر سکتا ہوں پاکستان میں سکریبل سکول لیول پر خاص طور پر کراچی کے حقم بات کر رہے ہیں تو کافی فیموس ہے اور کافی پلیئرز جینا وہ کھیلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک پروپر اسوسییشن ہے جس کا نام ہے پاکستان سکریبل اسوسیشن اور اس کے لئے کافی لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں بولنٹری کام کر رہے ہیں اور وہ سکول لیول پر بہت کام کرتے ہیں جیسے کہ میں سکول لیول سے آیا ہوں یہاں پر اسی طرح سے ابھی بھی ہماری چیمپنشپ ہوتی ہیں جو سکول لیول پر ہوتی ہیں بہت سارے پلیئرز ایک ایک دن میں دو دو آزار پلیئرز جو نا ان کی چیمپنشپ ہوتی ہیں ایک سال میں ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے جس کا نام انٹرسکول ہوتا ہے تو والدین بلکل بھیجھتے ہیں بچوں کو اس چیمپنشپ کے اندر کیونکہ اس کا تعلق پڑھائی سے بھی ہے سکول بھی پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو یہ بیعت میں کر رہا ہوں کراچی میں تو یہ زیادہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور بھی شہروں میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں جیسے کہ کافی ہمارے سکریبل کی ایکٹیوٹیز اب کپک سائٹ کی طرف ہوتی ہیں وہاں کے سکول میں مشہور ہو رہی ہیں وہاں کے گورنمنٹ بھی انوال ہو رہی ہے تھلکھوڑی بہت اور اسی طریقے سے ہم میں ایک خود پرسنلی ہم لوگ گئے تو ٹورنمنٹ کروانے ہیں لاہور سائٹ پر پنجاب کی طرف تھوڑے اسلامباد میں ہم نے ٹورنمنٹ کروائے تھے تو مطلب تھوڑی بہت اب مشہور ہو رہی ہیں یہ چیز اور لوگ اویر ہو رہے ہیں اس چیز کے لیے اور اب میں اور بھی لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا جو والدین یا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کی طرف بلکل آپ بھیجیں اور بچوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہو بھی ہونی چاہیے جو اس سے ان کی منٹل ڈیولپمنٹ یا گرومنگ بغیرہ ہو یعنی کہ سکریبل کیلنے سے مجھے زندگی پر بڑا فائدہ ہوا ہے اگر میں آج آپ سے انٹرویو میں اس طریقے سے بات کر رہا ہوں تو اس میں سکریبل کا کہیں نہیں رول پلے ہوتا ہے کیونکہ اس سے مجھے کافی چیزوں کی نولیج ملی ہے کمیونکیشن سکلز وغیرہ صرف آپ ایک گیم نہیں کل رہا ہوتے ہیں اب اس گیم کے ذریعے کافی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرنا آرہی ہوتے ہیں دوسری جگہ انڈیپینڈنٹلی رہنا آرہا ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا رول اس میں ہوتے ہیں سٹریٹیجی ویلڈ اپ ہوتی ہے یہ کافی فائدہ ہیں جو ایک کھیل کے بائے پروڈکٹس ہیں تو فی اے میں جاؤں گا والدین کو یا جو بھی لوگ ہیں اس کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر آئیں اور اگر سکرابل کھیلیں تو اچھی بات ہے اور نہیں کھیلیں تو کوئی دوسری ایکٹیویٹی ضرور رکھیں اور تاکہ اس سے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ہوتے ہیں بلکہ بہت اچھی بات کری آپ نے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ باسطفہ یہ جو اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں اور اس میں ایک 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 confidence ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہاں کہاں وہ آپ کی مطلب کہتے ہیں مرہم بن کے چل رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے بعد میں جب آپ ایک سٹیش پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ اندر کتنا اس چیز سے confidence ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ میں ماشاءاللہ دیکھ رہی ہوں آپ داہر سی بات ہے جس طرح آپ انڈرنیشنلی چیمپینشپ کے لیے جائیں گے تو ایک ایسے آدمی کو یہ بھی میں کہوں گا کہ practice makes a man perfect ٹھیک ہے جب ہم local tournaments کھیلتے ہیں پاکستان کے اندر کافی many tournaments تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جاہرے وہ والے tournaments ہمیں pressure handle کرنے کے عادت ہوتے ہیں تو وہ والا جو confidence ہمارے local level پر develop ہوتا ہے وہ ہم carry کرتے ہیں بالکل pressure ہوتا ہے کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اگلا شخص جس کے ساتھ آپ کھیل رہے اس زبان پر آپ سے زیادہ اہور حاصل ہے تو ایک psychological pressure ہم پہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اور یہ fact ہے آج تک ہوتا ہے مجھ پہ بھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ practice رہی ہے اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے تو وہ چیز اب وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کر اور کم ہو گئی practice ہوتی رہے گی وہ چیز کم ہوتی رہے گی لیکن بالکل یہ pressure رہتا ہے اور یہ فیکٹ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ان سے بہتر for example اگر تو ان کی زبان ہم سے بہتر ہے تو ہماری strategy ان سے بہتر ہے کیونکہ صرف زبان یا words پتہ ہونے سے آپ گیم نہیں جیتے ہیں یہ اس گیم کی سب سچی بات ہے کیونکہ اگر صرف یہ والا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ صرف الفاظ جاننے سے یہ گیم جیت جاتے تو پہ شاید ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا بہتر انگریزوں کا تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہم سے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر الفاظ بھی چاہیئے ہوتے ہیں اور تھوڑی strategy بھی چاہیئے تو strategy کیسے چاہیئے ہوتی ہے strategy آپ کو یوں چاہیئے ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ word آپ کا بن رہا ہے for example بی ایڈی بی ایڈی بی ایک word اب یہ word صرف پتہ ہونے سے آپ گیمی جاتے ہیں یہ آپ کو اس board کے اوپر لگانا کہاں اس سے آپ جو ہے وہ اچھی جگہ پر worldwide لگ رہا ہیں تو زیادہ points ملیں گے کیا آپ کے اس کے word لگنے کی وجہ سے آپ کے اپنننٹ کا ورڈ بلوک ہو رہا ہے اپننٹ کو کم score مل رہا ہے اس کی جگہ بلوک یہ کافی strategies کا اندھا اندازہ ہوئے ہیں جو بھی کھیلے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ صرف الفاظ کا گیم نہیں ہے الفاظ آنا ایک الگ فیکٹر ہے اور ان الفاظوں کے ساتھ ساتھ یہ سٹریڈیجی آنا کہ اس الفاظ کو کھیلنا کا ہے کس وقت چھوٹے الفاظ کھیلنا ہے کس لفظ کھیلنا ہے کس وقت بڑا لفظ کھیلنا ہے یہ والی چیز جو ہے وہ ایک ٹرکس ہوتی ہے جو کہ ایک گیم جب آپ دادا اس کو کھیلے ہیں پریکٹس زیادہ ہو کیونکہ آپ کو خود ہی بخوط ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز یہاں یوز کروں گا اس کو میں کس طرح یوز کر سکتا ہوں آپ نے دیکھنے والی ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کونفیڈنس ڈیبلیپنگ اور مائنڈ ایڈوکیٹ کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے یا مطلب کس طرح کے گیمز کھیلیں اور یہ ہے کہ کیا ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے نورمل روٹین سے ہٹ کر کچھ ایکٹیوٹیز ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ صرف پڑھائی یا صرف جوب سے آپ جو ہے وہ انجوائی نہیں کرتے آپ صرف زندگی جیتے ہیں آپ زندہ رہنا سیکھتے ہیں آپ کو زندگی جینا ہے تو جینے کے لیے آپ کو کچھ اپنی سائیڈ ہو بھی رکھنی چاہیے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ سکریبل بھی ہو سکتے ہیں اسے میں کھیل رہا ہوں وہ فوٹوگرافی بھی ہو سکتے ہیں وہ ہائیکنگ بھی ہو سکتے ہیں وہ سائیکلنگ بھی ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اگر کوئی بھی ایکٹیوٹی آؤٹسائیڈ آف یور روٹین رکھیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کیا ultimately confidence build up ہوگا کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ اس چیز میں achieve کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسی کوئی چیز side hobby رکھیں گے کوئی past time activity رکھیں گے کوئی کچھ بھی چیز ایسی رکھیں گے تو آپ کا ultimately اس میں بہتر بھی ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چیز کو روز کرتے ہیں اور آپ اس میں بہتر ہوں گے یقین ہے تو اس چیز سے آپ کی confidence build up ہوگا آپ جتنا engage رہیں گے چیزوں میں تو آپ کی mental health بھی اچھی رہے گی صحیح ہے آپ کی mental health خراب جب ہوتی ہے جب normally آپ کے پاس مطلب میں ایکسپرٹ نہیں اس چیز کو پر لیکن میں یہ سکوچھتا ہوں کہ اگر آپ بیزی رہیں گے تو آپ کو پھر mental ہے بیزیت ہی آپ کے الٹ سیدھے خیالات نہیں آتے اور یہ سب چیز سے تو یہ ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تب ہی میں بھی اپنے آپ کو ہر چیز میں انگلز ہوں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کا اپنا personal experience ہے کہ لوگوں کو رکھنا چاہیے بلکل اسی چیز سے پھر آپ کا لوگوں سے ملنا ہو جب آپ لوگوں سے ملیں گے یہ بہت امپورڈن فیکٹ ہے جب آپ لوگوں سے ملیں گے اپنے لائک مینڈڈ لوگوں سے جو ہو بھی آپ رکھتے ہیں سیم ہو بھی رکھنے والے لوگوں سے آپ ملیں گے ظاہر ہے وہ conversation الگ ہوگی وہ conversation نہیں ہوگی جو آپ کی job پہ آپ کے university میں ہوگی وہ conversation ہوگی آپ کی انٹرسٹ کی تو اس سے پھر آپ کا مختلف background کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی scientist ہوگا کوئی mathematician ہوگا تو مختلف بڑا ایک circle بنے گا diverse circle بنے گا تو پہر آپ کو مختلف لوگوں سے بات کرنا بھی آئے گی آپ کو ہر topic پہ knowledge بھی ہوگی یہ سب چیزیں جب possible ہیں جب آپ کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ انٹرسٹ ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی رکھتے ہوں گے جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ ظاہر ہے کچھ نئی چیز سیکھیں گے روز شاید آپ job پہ یا university پہ روز کوئی نئی چیز نہ سیکھیں لیکن ان ایکٹیوٹی سے ضرور آپ روز کچھ نہ کچھ نئے سیکھے رہے ہوتے ہیں جرمنی میں آپ رہتے ہیں اور جرمنی میں جتنے بھی پاکستانی embassies ہیں یا پاکستانی community ہیں وہاں سے آپ کو کوئی ایسا response ملا ہے یا کس طرح کی response ملتے ہیں آپ مجھے اچھا کافی response ملا ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں جو اس news کو پھیلا رہے ہیں تو مجھے آج میں آج انوائیٹ تھا پاکستان ایمباسی جب برلین تو وہاں پہ ایمباسیڈر صاحب مجھے پرسنلی ملے اور کافی خوش ہوئے میری achievement کے اوپر اور مجھے بیش کیا میرے جو نیکس championship آرہی ہے اس کے لئے جو میں یو ایس جا رہا ہوں تو کافی اچھا لگا اور اچھا ہی response کافی ہمارے community groups کے اندر بھی چیز پہلی ہے لوگ کانریجولیٹ کر رہے ہیں آپ پر still messages کر رہے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہے ہیں کافی سپورٹ ملی ہے اور کافی ہوسلا آزائی ہوں مل رہی ہے کہ کچھ واقعی میں آپ اور بھی کر رہے ہیں موٹیویشن مل رہی ہے ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا آپ کے اگلے آنے والے championship جو آپ جا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ اور پاکستان کا نام جانب بہت بہت شکریہ موسیقی